اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل خیاری ایسے ہوں گے اگر میرے ناول اچھو لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اضافہ بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو کمپلیٹ باچ کیجئے گا شاہ عزیب تھوڑی دیر پہلے ہی آ چکا تھا اپنی کمرے میں تیار ہو رہا تھا جیسے اسی شادی سے بہت خوشی ہو علینہ اپنی کمرے میں بند ہوئی تھی کر راست سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ پیا تھا وہ خان کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی اور کہ ہونے چاہ رہا تھا اور وہ بے بست تھے خان نے علینہ کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا علینہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی اداکاری کر رہی تھی خان اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے ہلایا علینہ اڑ جاؤ تیار ہو جاؤ سب مہمان آنے والے ہیں یہ تمہارے کپڑے ہیں رکھ دیئے ہیں پہن کر تیار ہو جاؤ وہ علینہ کو عام سے رویے میں حکم دے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ کسی اور کی شادی میں جا رہے ہیں علینہ اس کو شکوا کنا نظروں سے دیکھتی ہوئی کپڑے چپٹ کر واشروم میں گھس گئی شہہ زیب اس کی شیرنی والے روپ کو دیکھتے ہوئے ہنستیا میری شیرنی علینہ واشروم سے نکل کر تیار ہونے لگی اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر تباہ ہی ہونا ہے تو کیوں نہ ہوں بہادر بن کے ہوں ایسے تو وہ خود کا تماشہ بنا لے گی آج وہ ان کو بھی بتائے گی کہ اگر وہ اسے چھوڑا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں بڑھ رہا وہ بھی خوش ہے جلدی وہ اپنے باپ کے پاس چلے جائے گی نکاح کا وقت قریب آیا تو ربینہ کو لے گلا کر بٹھا دیا گیا جب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو وہاں شاہ زیب خان کی جگہ فرحان یوسف کا نام پا کر ربینہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی وہاں سب نفوس اس بات پر پریشان ہو گئے اور بولے کہ مولوی صاحب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ان کا نکاح شاہ زیب خان سے ہے مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے ہی شاہ زیب خان بول اٹھا نہیں ربینہ کا نکاح میرے سے نہیں فرحان سے ہو رہا ہے اس نے سب کے سرو پر بم پھوڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری بیٹی کوئی کھلو نہ ہے کہ تم جس سے چاہو اس کا نکاح کر دو شاہینہ بیگم آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی شاہ زیب خان ان کی بات سنکا تمسکر بڑے رہجے میں ہسا تھا آنٹی آپ کی بیٹی کو تو کوئی کھلونا بھی نہ رکھے جو خود آپ کو کھلونا بناتی ہو اور ویسے بھی میں اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی سے پوچھئے کیا یہ فرحان کے بچے کی ماں نہیں بننے والی آپ کو تو شکر بنانا چاہیے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ ورنہ اس جیسی لڑکیوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دے کوئی شاہ زیب کے بولنے کی دیر تھی کہ سب ایک دم کھڑے ہو گئے سب سے پہلے حسنات صحاب اٹھے تھے شاہ زیب یہ تم کیا بول رہے ہو تم ہوش میں ہو تم کسی پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہو وہ آج پہلی بار اس طرح کے معاملات میں بولے تھے سالیہ خانم تو بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی بابا میں یہ سچ بول رہا ہوں آپ پوچھیں نا شاہینہ بیگم سے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ میرے پاس پورے پروف ہے اور یہ لڑکی واقعی میں فرہان کی بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کا مقصد مجھ سے شادی کر کے صرف اس بچے کو میرا نام دینا تھا وہ تو شکر ہے کہ فرانس سے کچھ دن پہلے میری بات ہو گئی ورنہ مجھے تو کبھی سچی نہ پتہ جلتا اور یہ لڑکی اپنا گند میرے سر پہ تھوپنا چاہتی تھی شاہ زیب کی بات پر حسنات صاحب نے شاہینہ بیگم کی طرف دیکھا اور پوچھا جس پر شاہینہ بیگم کا جھکا سر سچ بتا رہا تھا اب چھپانے کا فائدہ وہ ربینہ کی شادی فرہان سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے پاس اپنی عزت بچانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا پر جب سالیہ خانم نے ان سے شاہ زیب کی رشتے کی بات کی تو ربینہ اور شاہینہ بیگم لالش میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلی انہوں نے سالیہ خانم کو زور دے کر جلدی شادی کا شور مچایا تھا تاکہ ان کا جھوٹ چھپا رہے پر اب سچ سامنے آنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی اور ربینہ کو بھی اپنی عزت فرہان کے ساتھ نکاح میں ہی لگی کیونکہ وہ ابھی بھی ربینہ کو اپنانا چاہتا تھا اپنے بچے کے لیے وہ خاموشی سے اس نکاح پر رضا مند ہو گئی سالیہ خانم کو مو کی کھانی پڑی تھی وہ جس لڑکی کے ساتھ شاہزیب خان کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ ایسی نکلے کی اس بات نے انہیں کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا دوسری جانب علینا اس کاروائے کو ہوتے دے کر خود سے شرمندہ تھی کہ اس نے کس طرح شاہزیب خان کو باتیں سنا دی ربینہ نکاح کر کے شاہینہ بیگم کے ساتھ چل دی سب نے اس کے جانے کو آفیت جانا تھا سب کے جاتے ہی سالیہ بے کم صوفے پر ڈھہ گئی تھی اسی بس چھاہزیب کسی کو لے کر حویلی میں داخل ہوا تو علینا یہ دیکھتے بے کابو ہوتی اس وجود کی جانی بھاگی تھی محرم کو گہری نظروں سے تار رہا تھا اس کی مجودکی کا یقین کرنے لگی ابھی اسے لگا کہ شاید وہ دن میں خواب دیکھ رہی ہے پر جہانزیب کو واقعی میں اٹھ کر اپنی جانی بھاگی آتے دیکھ کر اس کی ہوش چکانے آگئے وہ سن ہاتھوں اور دماغ کے ساتھ جہانزیب کو دیکھنے لگی جہانزیب کے قریب آن جانے پر حرم کے لب پھر پڑا کر ہی لے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میرے کمرے میں کب آیا آپ واپس چاہیں کوئی دیکھ لے گا حرم نے پہلے تو نرم لہجے میں کا پر آخر میں جاتی اس کا لہجہ سخت ہو گیا وہ کسی نہ کسی طرح جہانزیب کو کمرے سے بہا نکالنا چاہتی تھی پر جہانزیب تھا کہ چپ سادے اسے تک رہا تھا حرم اسے اپنی جگہ جم کر کھڑا دیکھ کر اس کی جانی بڑھی اور اسے ہاتھوں سے بھار دھکیلنے لگی اس وقت اسے یہاں کوئی دیکھ لیتا تو کتنی شرمندگی ہوتی جہانزیب ٹرس سے مسنا ہوا اس نے ایک دم حرم کے گردہ سار بنایا حرم کا دل کیا کہ اس کا موں نوچ لے جسے ہر وقت رومینس کی سوچتی ہے آم مجھے چھوڑیں گے یا نہیں یا میں شوہر مچا دوں حرم نے بینا کسی لحاظ کے کہا حرم نے اسے گیری نظروں سے دیکھتے کا حرم کو اچانک اپنے لباس کا احساس ہوا تھا اس کا بات گاؤن کھینچا تالی میں کندے سے نیچے ہو کر سینے کی گھرائی ساو واضح کر رہا تھا حرم نے جلدی جلدی اپنا کندے سے گاؤن اوپر کیا اس کا لنگ لال پیلا ہو گیا تھا وہ کبھی بھی اس طرح کی ہولیے میں سامنے نہ آئی تھی وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی پر جہاں زیب نے اس کے گیرد بازو کا گھیرا اور تنگ کر دیا اسے باہوں میں اٹھائے بیٹھ تک لائیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں جائیں آپ پلیز کوئی آ گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی حرم نے اسے ڈرانا چاہا آج تو تم بھولی جاؤ میں یہاں سے جاؤں گا آج کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا جہاں زیب نے اس کے اوپر چادر اورتے ہوئے کہا اچھا آپ روکے میں کپڑے پہناؤں حرم نے آخر کا شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے بولا مائی ڈیر لیڈی ایسی ہی صحیح ہے میں ہی ہوں میں تو کہتا ہوں شادی کے بعد بھی مجھے ایسی ہی ویلکم کرنا ہر رات جہاں زیب حرم کی پنڈلی سہلاتا اس کے گرد اپنا حسار بناتا بولا حرم جو بھانگنے کی تیاری میں تھی اس کا سارا وزن خود پر محسوس کر کے دنگ رہ گئی جہاں زیب کی برتی وی گستاکیاں اسے سمٹنے پر مجھپور کر رہی تھی جہاں زیب اس کی گردن میں انگلیوں سے اپنا لحم شوڑا ہاتا تم اس سے اتنا دور کیوں رہتی ہو مانا کہ میرا رویہ غلط تھا پر میں تم سے سچ میں شدید محبت کرتا ہوں تمہارا مجھ سے بھاگنا مجھے تکلیف دیتا ہے جہاں زیب کی آواز میں کرب محسوس کر کے حرم کو اپنے رویہ کا احساس ہوا تھا وہ بھی تو ایسے ہی کر رہی تھی وہ تو پیار کرتی تھی جہاں زیب سے پھر بھی اس کی گلتیوں کو ماف کرنے کی بجائے اسے اور خود سے دور کر رہی تھی اس نے تو رو رو کر جہاں زیب کی محبت مانگی تھی اور جب ملی تو اسے رویہ ملی تو ایسے رویہ رکھا کہاں کی اکل مندی تھی حرم نے کچھ سوچتے جہاں زیب کے سینے پر سر رکھ کر آکھیں مون دی جہاں زیب پہلے تو حیران رہا اس کی پیچ قدمی پر پھر ہوش میں آتے ہی اس کی لب پر جھکا تھا یہ خیال ہی بہت حسین تاکہ حرم صرف اس کی ہے اور اس نے اسے معافی کر دیا وہ اس کی لب پر نرمی سے جھکا اسے معتبر کر رہا تھا آہستہ سے دون ہوتے ہوئے وہ اس کے شرمائے وے روپ کو آنکھوں میں سمونے لگا لگ تو ہارٹ چوکلٹ رہی ہو کیا کروں کھانے کا پرمیٹ مجھے اصل میں کل ملنا ہے سو بی بی میرا اور دل خراب بور میں تمہارے ہوش شکارے لگاؤں میرا چلے جانا ہی اچھا ہے اس کے ایک دم بھاگنے پر حرم کا کہکا گونجا تھا اس کے ہسنے پر جانجے واپس مورا اور اسے اپنی جانب کھینچ کر پھر سے اس کے لبوں کا شکار کرنے لگا وہ اس کے لبوں کی چاشنی محسوس کرتا اسے خود سے لیدہ کرتا بہاں نکل گیا پیچھے حرم کو اب اس کی انداز کی عادت ہو گئی تھی وہ جب بھی کوئی غلطی کرتی وہ اسے ایسے ہی پھڑ پڑا کر رکھ دیتا تھا وہ ہاتھوں میں مو چپائے ویسے ہی بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی اس کی انداز ایسے سکون اتر گیا تھا صبح رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی شام کو حرم کو جہانزیب کے ساتھ بٹھایا گیا اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھی کہ جو بھی ہوا اسی اپنی ماں کے بگھونے کا نہ ہونے کا بہت دکھ تھا سالیہ خانہ میں اپنی ہار قبول کرتی کمرے میں لیٹی تھی پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اب وہ اپنے عمل سے سب کچھ سمحا لیں گی حرم کو جہانزیب کے ساتھ بیٹھ کر بہت شرم آ رہی تھی کہیں نہ کہیں جہانزیب ایسی زمائنی بات کر دیتا کہ وہ پڑی شان ہو جاتی ابھی بھی جہانزیب اس کی ہاتھ کو پکڑے سب کے سامنے سے ہلا رہا تھا کئی بار اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی پر ہر بار وہ اسے اور زور سے پکڑ لیتا تھا وہ جنجلا گئی تھی کبھی اس کا ڈوبٹہ سیٹ کر رہا تھا کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جاتا دو دو منٹ بعد اس کی آواز آتی تھی مائی ڈیر لیڈی تھا گئی ہو تو چلے کمرے میں وہ اس کی جلد بازی پر حیران و پریشان تھی کہاں وہ اسے پسند نہ کرتا تھا اور اب ایسے تھا کہ اٹھا کر لے جائے حرم کی ناک میں دم کیا ہوا تھا اس نے اب وہ اپنے کزنز کی چھیر چھار سے نبٹ کر پھر سے حرم کے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھا تھا جیسے حرم کہیں گم ہو جائے گی اس ناول کا آخری حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے کا سسکرائب کیجئے کا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی اون کر دیجئے کا میرے چینل کی ساری اپ ڈیس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے